اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مچھلی اور مچھلی کا سالہ نہیں بنا رہی اسی اسے فرائی کر رہی ہوں میں فرائیڈ فیش بنا رہی ہوں تو آپ لگ مجھے کم نے بتانا کہ کس کس کو فرائیڈ فیش بہت پسند ہے مجھے اور ہماری گھر میں سب کو بہت پسند ہے تو پھر چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں یہ دیکھتے ہیں مچھلی کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اور ساتھ میں ڈھونگیں میں لیے میں نے دہی یہ ایک پاؤ سے زیادہ ہے ڈیر پاؤ ہوگی اس کے اندر میں ڈالوں گی مچھلی مسالہ مچھلی مسالہ میرا ہے دو چمچھ اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی اپنے باقی مسالیں جیسے کہ سوکی دھنیا اسی ہوئی آدھی چمچھ لال مچھ ایک چمچھ اور تھوڑی سی ہلدی تو مچھلی جو کہ میری نمک والی نہیں ہیں اس لئے میں نمک بھی ساتھ میں ایڈ کروں گی اگر نمک والی ہو تو نمک ایڈ نہ کریں اور اسی مسالوں کے ساتھ میں ڈالوں گی نمک دہی کے اندر ساتھ میں ڈال لی ہیں اب اسے اچھی طرح سے مچھ کریں دہی میں نے پہلے ہی پھینٹ لی تھی نہیں تو باب میں پھر یہ سہی نہیں پھینٹ پیٹی جاتی تو مسالیں میرے اب اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے مچھلی تو مچھلی میں نے اپنے مسالے میں ڈال لی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے مچھلی کے اوپر لگ جائے مچھلی کو میں نے اپنا مسالہ جو تھا اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور اب اسے میں پندہ سے بیس مٹ کے لیے رکھ دوں گی مچھلی کو اس طرح سے آپ ایک دن پہلے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے یہاں صبح میں رکھ لیں اور شام میں پکائیں لیکن میں مچھلی ابھی ممگوائی ہے اور مجھے پکانی بھی ابھی ہے اس لئے میں اسے کم سے کم پندہ سے بیس مٹ رکھیں گے کیونکہ جو ہماری نمک مچھ اور نیمو ہم نے ڈالے ہیں ان کا جو ضائقہ ہے وہ مچھلی کے اندر چلا جائے اس لئے اسے کچھ دے لکھنا تو ضروری ہوتا ہے اگر ایک دن پہلے رکھ دیں گے تو بہت زیادہ اچھا اکھٹی بھی ہوگی اور نمک مچھ کا ضائقہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر جائے گا ایک منہ اسے فریز کر سکتے ہیں ہم تو اب مجھے مچھلی کو مصال لگایا ہوئے پندہ منٹ گزر چکے ہیں تو کٹھائی میں نے رکھ لیا اس کھولے پر اس میں ڈالیں گے تیل تیل تھوڑا زیادہ ہوتا کہ جو مچھلی ہے وہ اس کے اندر نوب جائے بس جب تک تیل گرم ہوتا ہے تب تک ہمارے پانچ منٹ اور بھی گزر جائیں گے پھر بیس منٹ پورے ہو جائیں گے اور پھر مچھلی فرائے کریں گے تو تیل میرام اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب جو اس کی آنچ سے ہم بڑا کام کر لیں گے اور اب پا رہی ہے ان مچھلی کی انہیں جو اچھی طرح سے اس مسائلے میں ڈیبو کے سٹیل میں ڈالیں گے تو کوشش کریں کہ آپ جو مچھلی ہو وہ تازی ہو کیونکہ اگر پھرانی ہوگی ایک دن پہلے کی ہوگی تو وہ چپک جائے گے اور تازی نیچے ہمیں چپک جائے گی اور اس لئے تلتے وقت آپ کی آنچ ہمیشہ ہلکی ہو کیونکہ اگر آپ کی آنچ ستیز ہوگی تو یہ اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی ہلکی پہ یہ سہی پکتی ہیں تو اسے نہیں پکنے دیں انام انام ستا یہ پرائی پیش میں نے یہیں پہ آنچ ہی کی کیونکہ جب میں اپنے گھر ہوتی تھی کننچ میں تو مجھے کھانے بنانے نہیں آتی تھی بس ایک دو چیز ہے تھی جو آتے تھے وہاں پہ ایک سر کام بڑی بہن کرتی تھی یا ان سے پہلے میرے میں ہوتی تھی وہ ہی کرتی تھی میں جب سے شادیوں کی یہاں پہ آئیں گے تو یہیں پہ آکے میں نے ہر چیز بنانا سیکھتی ہے دیہار کے طریقے سے بھی اور شہری طریقے سے بھی نہیں پہ آکے سیکھتی ہیں اور اب ماشاء اللہ سے میں سارے کھانے بہت اچھی طرح سے بنا لیتی ہوں وہاں پہ میں نے اس کے نئے سیکھا کیونکہ وہاں پہ میں سٹیڈی کرتی تھی اور پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے جس کی بڑی بہن ہوتی ہے اور امی ہوتی ہے وہ تو ایسی کام چور ہوتی تو میں بہت کام چور کیا جب یہاں پہ آکے مجھے سیکھنا ہی پڑا کیونکہ کب تک ایسے کام چور بن کے بیٹھے ہوں گی آپ تو سیکھ نہیں ہے سائے زندگی کون پہ پکاتا رہے گا اپنے خود تو سیکھ نہیں ہوتا ہے تو میں نے اب ماشاء اللہ سے ہر چیز سیکھ لی ہے اور کوشی بھی کرتی ہوں کہ وہی طریقہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تو ماشاء اللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ اچھے طرح سے گل نہیں ہے اور اب توٹنے والی ماشاء تو ماشاء اللہ سے اور پکھا ہوں تو ماشاء اللہ میں ہی تیار ہونے والی ہے اور میں نے ساتھ میں مرزمہ اللہ کے اپنا رائطہ جو ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے گنگری میری خراب نہیں تھی وہ دہی والی تھی کبھی آپ لوگ سمجھیں کہ میں نے خراب مونگری میں رائطہ ڈالا ہے مونگری کا مطلب ہے کٹوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اردو کے بیچ میں کبھی تو بھی سرائکی بھی بول دیتی ہوں تو ہم سرائکی میں کٹوری کو مونگری کہتے ہیں کبھی آپ لوگ کہیں کہ یہ مونگری کیا ہوتی ہے مسئلہ میری ہونے والی ہے دیکھ سکتے ہیں تشکل کر رہے ہیں تو اب یہ تشکل کر آئے ہیں تو ٹھوڑی تھیار ایک باقی ہے جالس زیادہ پانچ میں تو اس کے پاس آپ کو دکھاتے ہیں ہماری مچھکی طریف کہ ہماری مچھکے تیار ہو گی ہے مو ملے کی تیار ہو گی آپ بھی دیکھیں یہ تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے بنی ہیں پیاس بھی کٹنے ہیں ان ساتھ میں رائطہ بھی ہے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ